اسلام علیکم دیر بیورس آپ کے فیورٹ انفارمیٹیو چینل فرکان ٹی وی سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹاپک ہے جنت کے اندر انسان اور جنات کے علاوہ کون کون سے جانور داخل ہوں گے تو علامہ سید احمد حموی رحمت اللہ علیہ نے شرحل اشباد میں صفحہ نمبر 395 پر بشرا شرط الاسلام حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ سے نکل کیا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ دس مزید جانور ہیں جو جنت کے اندر جائیں گے اس میں سب سے پہلے نمبر پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناکا یعنی اونٹ ہے دوسرے نمبر پر حضرت سالے علیہ السلام کی اونٹنی ہے تیسرے نمبر پر عجلِ عبراہیم علیہ السلام ہے چوتھے نمبر پر حضرت اسمائیل علیہ السلام کا دنبہ ہے پانچمے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے ہے چھٹے نمبر پر حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے ساتمے نمبر پر حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے آٹھمے نمبر پر نملہ سلیمان علیہ السلام ہے اور نومے نمبر پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ادھود ہے اور دسوے نمبر پر قلبِ اصحابِ قحف یعنی اصحابِ قحف کا کتہ ہے مشکات الانوار میں لکھا ہے کہ ان کا بھی حشر ہوگا فتاوہِ محمودیہ کی جلد پانچ صفحہ تین سو بہتر پر بھی یہ روایت نکل کی گئی ہے کہ یہ دس چیزیں جنت میں بھی داخل ہوں گی اور ان کا حشر یعنی ان کا حساب بھی ہوگا جنہوں نے ان جانوروں کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہوں گی بروزِ حشر وہ اس کا حساب بھی دیں گے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ